میں دو حسیتوں سے آپ سے مخاطب ہوں ایک تو میں وہ افتخار احمد ہوں جو 1967 68 69 اور 70 میں اپنے باقی نوجوان دوستوں کی حمراہ پاکستان کے اندر جو رائٹ اور لیفٹ کی جنگ تھی جو اصولوں کی جنگ ہو رہی تھی اس میں میں ظرفکار علی بھٹو کے ساتھ اور اس پارٹی کے ساتھ اس درسل کے ساتھ کھڑا تھا جو اس وقت کے عامروں کو لڑکا رہا تھا سرمایہ داروں کو لڑکا رہا تھا لٹیروں کو لڑکا رہا تھا اور غریب کی بات کر رہا تھا تو وہ ایک افتخار احمد جو اس پارٹی کا فاؤنڈر میمبر ہے میں نے اس وقت بھی اور میرے ساتھیوں نے اس چیلنج کو قبول کیا تھا ہمارے بارے میں لکھا دیا کہ یہ بھٹو کے ساتھ چھوکڑے کیا کرتے پھرتے ہیں ان کی حصیت کیا ہے یہ کالجوں اور یونیورسٹیوں سے بھاغے ہوئے لوگ بھاغے ہوئے بچے کیا تبدیلی لے آئیں گے ہم نے اس چیلنج کو قبول کیا اور یہ ہم نے کوئی احسان نہیں کیا ہمارا فرض تھا کہ ہم اگر کالجوں اور یونیورسٹریوں میں پڑھتے ہیں تو وہ لوگ جن کو یہ تعلیم حاصل نہیں ہو رہی جن کے گھروں میں غربت ہے جن کے گھر میں بیماری ہے جن کے گھر میں کھانے کو روکی نہیں ہے ہم ان کی جنگ لڑے ضرفتار علی بھٹو کے ساتھ مل کر اور میں فقریہ طور پر دیتا ہوں مجھے فقر ہے کہ انیس سو ستر کے انتخابات میں لہوش ہے جنگ لڑی ہم نے جنگ لڑی ایک چھٹ بھی نہیں ہاری ایک چھٹ بھی نہیں ہاری یہ ہے وہ بیمارس پارٹی جسے میرا تعلق تھا میرے ذیمے کام لگا تھا شیخ محمد رشید صاحب کے حقے کا وہ حلقہ این میں فور ہوتا تھا اور جو دوست یہاں پہ بیٹھے ہیں اور شیخ رشید صاحب کو جانتے ہیں کہ وہ کس حد تک سرمایہ خچ کر سکتے تھے الیکشن پہ اس کا بھی ان کو بخوبی اندازہ ہوگا ہم نے پورا پورا پنجاب جیتا ماں سوائے سرائی کی بیٹھ وہ جہاں پہ بہاورپور سوکر بناو محاصر اس کے علاوہ ہم تمام بینک کو جیتے گئے ایک تو وہ افتخار ہے مجھے آپ کے ساتھ میں نہیں کھڑا اور میں نے جو کچھ بھی کیا میرے ساتھیوں نہیں کیا ساتھیوں نہیں کیا میں پھر کہوں گا یار پلیس اگر خموشی ہو جائے تو میری بات میں شاید کوئی ترطیب آجائے مجھے بھی سمجھائے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں پاکستان کے وہ دور بڑا اہم دور ہے یہ کہا جاتا تھا کہ مقدر اور تقدیر اللہ کی دی ہوئی ہے جس کو جاگیر مل گی وہ جاگیردار اس جاگیردار کا حق رکھتا ہے جس کے پاس سرمایہ ہے جس کے پاس فیکٹری ہے وہ اس کا حق ہے ہم کہتے تھے نہیں جو کاش کرے گا جس کو پنجابی میں کہہ گئے ہیں جڑا وائے گا اور ہوئی کھائے گا یہ ہمارا نیرہ تھا اور میں آج ایک بات پھر جانا چاہتا ہوں پیپلز پارٹی کی اس نوجوان قیادت کو آپ لوگ سمجھتے ہو کہ نیرہ مدل گیا آپ کہتے ہیں روٹی کپڑا اور مکان آج کی حقیقت نہیں تو تم غلدی برو آج میں روٹی کپڑا اور مکان ایک حقیقت ہے رہی جب تک پاکستان سے فرمہ ختم نہیں ہوتی ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں زرفکار علی بھٹو کا وہ کافلہ آسانی کا کافلہ نہیں تھا اس کی وہ جدو جہل آسان جدو جہل نہیں تھی جب ہم سانگر جاتے ہیں تو ہم کا ہوتا ہے جب ہم ملتان کا ٹیول کرتے ہیں اور رامہ پر حملہ ہوتا یہ بدقسمتی ہے تاریخ کی حملہ کرنے والا بعد میں چیف منسٹر بھی بن جاتا ہے یہ تو بدقسمتی ہے تاریخ کی ایسی یہ لاہور شہر اس کا پیپل سپارٹی کا شہر تھا فیشن آباد پیپل سپارٹی کا فیشن آباد میں ہمارے تو تین امیدوار تھے وہ جیل میں تھے رانہ مختار جیل میں تھا اور پھر سالشار جیل میں تھا اور اس کے لیے تقاریر کرنے لاہور سے لوگ جاہ کرتے تھے یہ وہ جذبہ کاش آپ میں پیدا ہو جائے میں آپ کو صرف ایک بات کہنے چاہتا ہوں اس حصیت میں اور پھر دوسری میں دیکھیں ہمارے خلاف جو رائٹسٹ ہے جو دائیں بازو کا پریسٹ ہے جو دائیں بازو کا دانشور ہے جو دائیں بازو کا میڈیا ہے آج تک اس نے ضرف کارلی بھٹو اور اس کے پارٹی کو معاف نہیں کیا اور یہ ہماری اور آپ لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ آپ کی پارٹی نے اقتدار میں آنے کے باوجود کوئی ایسا ٹھنگ کینٹ بھی منایا جو ضرف کارلی بھٹو کے فلس بے کو لے کے گلی گلی اور محلے محلے میں جا سکتا اور یہ وہ سے پہلے وہ سے پہلے بیریسٹر یہ بیریسٹر بات کر رہا تھا بیریسٹر کا والد شیخ مجیب تھا ہمارے حلتہ چار کے بستامی روڈ کے جو پارٹی کا یونٹ تھا اس کے صدر تھے یہ ہے ٹرانسفر اف پاور اس کو کہہ کے ایک نسل سے دوسری نسل کر جانا کاش یہ لوگ آپ آگے بھی لے جا سکیں مجھے اس نے فتنہ کہنے کیونکہ میں آئے سمیت ہوں کہ تمام سیاسی واقعات کے باوجود میں روٹی کپڑا اور مکان کا حامی ہوں میرے ساتھ مل کے یہ نیلہ لگائیے روٹی ہماری ضرورت ہے آپ کی نہیں ہے میری تو ہے ادھر نیلہ کا جواب تو دیئے روٹی ہماری ضرورت ہے کپڑا ہمارا ضرورت ہے مکان ہماری ضرورت ہے اور یہ یہ جنگ لڑتے رہو اور اب میں یہاں پہ کیوں کھڑا ہو گیا ہوں اس کے بعد میں صحافی بن گیا صحافت کرتا رہا کچھ انٹریوز کیے جواب گئے ایک انٹریو تھا جس میں ڈاکٹر نسیم حسن شاہر نے یہ تسلیم کیا میرے انٹریو میں کہ ہاں ضلفتار علی بھٹو کی شزائے موت ایک دبا کے تحت دی گئی تھی یہ انٹریو میں نے دو ہزار تین میں کیا تھا اور میں شکر گزار ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی کیادتہ کہ انہوں نے اس انٹریو کی بنیاد پر صدادتی ریفرنس پھیجا اور میں شکر گزار ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کا کہ انہوں نے اس حقیقت کو تسلیم کیا اور یہ آپ لوگوں کو بھی اس بات کی آپ لوگوں کو بھی اس بات کی مبارک بات دھونے چاہئے لیکن کیا جو کراچی میں مارا گئے ان کو ہم بھول جائیں جو گلیوں میں مارا جاتے ہیں ہم ان کو بھول جائیں جن کو خربت مار جاتی ہے ہم ان کو بھول جائیں جن کو جن کو روکی کھانے بنی ملکی ان کو بھول جائیں ایسا نہیں ہوگا اور اگر آپ کی آخری سوچ ہے نا کہ اس سے کچھ تبدیلی آیا گی ایسا تبدیلی نہیں آئے گی تبدیلی تب تک نہیں آئے گی جب تک آپ اپنی پارٹی کو کم از کم یونین لیول کی سطح پہ ارگنائز نہیں کرتے آپ وہاں پہ سو سو ورطر نہیں بنتے اور آپ بات کرتے ہیں بازگارنر ہسنا ہوں آپ کی بات سنکے آپ پہ لیڈر کہتے ہیں کہ مقابلہ کریں گے جن کا مقابلہ آپ کرنا چاہتے ہیں چودیتزاد آسن صاحب رائے صاحب جن کا مقابلہ آپ کرنا چاہتے ہیں وہ ارگنائز ہیں آپ کم از کم سیاسی طور پر ارگنائز کر رہو ساڑھے تین ہزار کے تین ڈیونین کونسل ہے پنجاب میں اور ساڑھے تین ہزار جگہ پر اگر تم اپنے دفتر بنا دو تو میرے لیے بھی فائدہ ہے میرے بچوں کے لیے بھی فائدہ ہے میرے بچوں کے بچوں کے لیے بھی فائدہ ہے کیونکہ جمہوریت کے بغیر بات آگے نہیں جائے تھی اور جمہوریت تب ممکن ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ سرمایہ دار اور جگیر دار اور وڈیلہ ہمیشہ الیکٹ ہو کے اسمبلی میں نہ جائے تو اس کو ریپلیس کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس بات کو سبھیلے کی کوشش کریں یہ بیٹھے ہوئے پھر بستانی صاحب کے سابزادے ہلکہ اینے فورڈ میں جب ہم انیس سو ستر کا الیکشن لڑھنے تھے تو ایک سو چوبیس یونر کے مارے پاس کتنے تھے ایک سو چوبیس دفعہ ترتے مارے پاس ایک قومی ہلکے میں تو آج تو آپ کے قومی ہلکے میں کچھ بھی نہیں رہا جس کو ٹکر مل جاتا ہے وہ ہی ہیرو ہوتا ہے وہی لیڈر ہوتا ہے وہی ارگنیزر ہوتا ہے اس میں بھی ہمیں غور کرنا پڑے گا اور بس مجھے اتنی کہنا تھا کیونکہ ابھی میرے خلاف دیکھنے والے ابھی شروع ہو گئے ہوں گے اس کے اوپ پر یہ کیا بات ہے اپنے آپ کو صحابی قلیل کرتا ہے ادھر کھڑا ایک سیاسی پارٹی کے جرسے میں تقریریہ کرنا تھا اور کہنا تھا کہ غربوت کو ختم کر دو ویروزگالی کو ختم کر دو اپنے آپ کو اقلاع داتے ہو تو اگلائز کرو اپنے آپ کو تو ابھی یہ چھپے بھی میرے والے میں لیکن مجھے اس کی پروانی مجھے اس کی پروان تب بھی نہیں تھی جب میں نوجوان تھا مجھے کہا گیا کہ یہ غلط کام ہے میرے دوستوں کو کہا گیا یہ سکولوں اور کالجوں سے بھاگے ہوئے لڑکے ہیں ہم نے کہا کہ ہم تبدیلی لائیں گے اور ہم نے تبدیلی لائے دکھائی یہ کوئی کہانی افسادوں نہیں میں آپ کو سنا رہا اور نہ ہی مجھے اس بات کی پروانی ہے کہ آج کی ان خیالات کے بعد میرے دوست میرے بارے میں کیا لکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں مجھے آپ سے صرف ایک بات کہنا ہے ایک نعرہ میرے ساتھ ملکے ضرور لگائے گا میرا نعرہ ہے عوام کے لئے ہمیں ایک نعرہ میرا یہ ہے کہ طاقت کا سچ جشمہ ایسے بات نہیں بنے گی نانا ایسے بات نہیں بنے گی نانا آپ دوستے پور جائیں گے تو وہ دوستے پور جائیں گے اب بھائی میرے اب بھائی اب پڑا میرا ساری ملکہ رہے ملکہ رہے میں یہ کہتا ہے کہ جنگ رہے گی جنگ رہے گی جنگ رہے گی خربت کے خلاف بدماشی کے خلاف لوپر کے خلاف لوپروں کے خلاف سرمایہ کو حرام کے طریقے سے توانے والے سرمایہ داروں کے خلاف یہ ہے جنگ میں صرف ایک نارے کے بات ہدای چاہوں گا طاقت کے سچشمہ مزانیہ طاقت کے سچشمہ طاقت کے سچشمہ مزانیہ طاقت کے سچشمہ مزانیہ مزانیہ رائے صاحب تسی بھی حدیچوں کے کہہ دو رائے صاحب تسی بھی کہہ دو طاقت کے سچشمہ مزانیہ